اسلام علیکم میں ہم افتخار احمد اور ہم آپ کو یونورس آف ریالیٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں دیکھئے ناظرین پچھلے ایک سال سے انڈیا اور چین کے درمیان سردی تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں اور آج ہم ایک ایسے ہی تنازع کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ انڈیا چین سردی تنازع نکولا کا محاذ انڈیا کے لیے کتنا اہم ہے اور کیوں ضروری ہے انڈیا کا دعویٰ ہے کہ کچھ دن پہلے سرکم میں انڈیا چین سرد کے قریب نکولا میں انڈیا اور چینی فوجیوں کے درمیان معمولی جھڑپ ہوئی تھی تاہم چین نے اس طرح کے کسی تصادم یا چینی فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبروں کی ترتید نہیں کی اس پورے معاملے کے بارے میں انڈیا فوج نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ بیس جنوری کو شمالی سرکم کے علاقے نکولا میں ہندوستانی فوج اور پیپرز لیبریشن آرمی کے معمولی جھڑپ ہوئی تھی اور اس معاملے کو مقامی کمانڈوں نے تیہ کر لیا تھا لیکن انڈیا میڈیا کے مطابق یہ جھڑپیں سرکم میں نکولا پاس کے قریب پیش آئیں سرکم کا علاقہ بھٹان اور نپال کے بیچوں بیچ واقع ہے لیکن وہی پہ گلوبلز ٹائم نے بھارتی میڈیا میں آنے والے خبروں میں چینی فوجوں کے زخمی ہونے کی خبروں کے تردید کی ہے گلوبلز ٹائم نے لکھا ہے کہ انڈیا چین سرد پر جھڑپ میں بیس چینی فوجوں کے زخمی ہونے کی خبریں جیلی ہیں سرکم اور نکولا انڈیا کے لیے بہت اہم ہیں سن 2017 میں انڈیا اور چین کے درمیان ڈکلام میں سڑک کی تعمیت پر تنازع کئی مہینوں تک جاری رہا تھا سلگوری رہداری کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ بہت اہم ہے انڈیا اور چین کے مہبین 3440 کلومیٹر طویل سرد کے ایک بڑے حصے کو متعین کرنے پر تنازع ہے ندیوں جھیلوں اور پہاڑوں کا ملد یہ ہے کہ سرد بدل سکتی ہے اور اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے فوجی متعدد مقامات پر آمنے سامنے آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے کئی بار کشیدہ حالات بھی پیدا ہو چکے ہیں اسی حوالے سے گزشتہ سال مئی میں نکولا میں ایک معمولی جھڑپ ہوئی تھی یہ جگہ پانچ ہزار میٹر سے زیادہ کی انچائی پر ہے ایک مہینے کے بعد لداخ میں دونوں طرف شدید جھڑپ ہوئی اس میں انڈیا فوجی اپنی جان سے آ دو بیٹھے تھے چین نے اس کے بارے میں آج تک کچھ نہیں کہا کہ اس کے کتنے فوجی مارے گئے ہیں یہ تو تھے نکولا کی حدود کے مختلف دعوے اور اس کا پسے منظر اب تھوڑی بات نکولا کی اسٹیٹیج ایک اہمیت کے بارے میں کر لیتے ہیں کہ نکولا ایک پاس ہے جو انیس ہزار فٹ کی انچائی پر ہے نکولا ایک حساس علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے نکولا انڈیا کی شمال مشرقی ریاست سکم میں واقع ہے سن انیس سو باسٹ میں یہ علاقہ جنگ کی زد میں آ گیا تھا پانچ برس بعد سکم میں چین سے لگی سرحد پر لڑائی ہوئی اور اس وجہ سے دونوں حریفوں کے سینکڑ فوجی ہلاک ہوئے اس وقت سکم انڈیا کے زیر کنٹرول علاقہ تھا اور ایک ریہ شمارے کے ذریعے سن انیس سو پچھتر میں ہندوستان کی بیسویں ریاست بن گیا تھا اس پورے علاقے میں چین نے سڑکوں کا جال بچھایا یونیورسل آف ریالیٹی کے معزز ناظرین و سامین سکم میں سرحد ایک اور وجہ سے بھی بہت زیادہ ایم ہے انڈیا کے فوجی مہرین کا کہنا ہے کہ یہ وحد ایسا علاقہ ہے جہاں انڈیا کو چین پر برتری حاصل ہے اس کے ساتھ ہی ہمالیون فرنٹیر میں بھی یہ علاقہ انڈیا نفواج کے اسٹیٹیجک فائدہ دیتا ہے انڈیا نفواج یہاں انچائی پر موجود ہے دفاعی مہر کرنل ریٹائرڈ دنویر سنگھ نے وضاحت کی کہ انڈیا فوج اس علاقے میں بہت بلندی پر موجود ہے اور یہاں چین پر بھارت کی اسٹیٹیجک برتری ہے طبیت کی طرف جانے والے علاقے پر تنازہ ہے جبکہ وہاں سرحد کی حد بندی کا بلکل واضح ہے اس کے باوجود چین ہمارے علاقوں پر دعویٰ کرتا ہے اس کا بنیادی مقصد بھارت پر دباؤ ڈالنا ہے کرنل سنگھ کہتے ہیں کہ یہ میدانی علاقہ ہے اور وہاں بھارت نے ٹینکوں سمیت دے گر اسلہ رکھا ہوا ہے ان کے مطابق اس علاقے میں انڈیا کی مضبوط پوزیشن سے چین پریشان رہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ کشیدگی کی صورت میں بھارت اس علاقے میں چین پر بھاری پڑ سکتا ہے اور دوسری طرف انڈیا نے بھوٹان کو بھی تحفظ دینا ہے بھوٹان کو تحفظ دینے کے لیاتے سے بھی یہ علاقہ بہت زیادہ اہم ہے سکم میں انڈیا فوج کی موجودگی اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ یہاں سے انڈیا بھوٹان کو بھی چین سے تحفظ فرام کرتا ہے کرنل سنگھ کہتے ہیں کہ اسے آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جکلام بھوٹان میں موجود ہے جہاں ہندوستان کی گزشتہ بار چین کے ساتھ ایک طویل مہا ذرائی ہوئی تھی سکم کے اندر ہندوستان کی موجودگی کی وجہ سے ہم وہاں چین کو رکنے میں کامیاب ہوئے بلکہ سکم اور نہ چل دونوں ہی اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے وادیہ گلوان کا معاملہ تو شاید آپ سب جانتے ہوں گے تھوڑا اس کا پس منظر بھی بیان کر لیتے ہیں نکولہ میں حالیہ تصادم سے قبل گزشتہ سال لداخ میں دونوں ممالک کے فوجیوں کے دریان شدید تصادم ہوا تھا گزشتہ سال جون کے مہینے میں ملک کے شمال ملداخ کے قریب لائن آف ایکچول کنٹرول کے قریب دونوں فری کین میں تصادم ہوا تھا جس نے تناؤک کی صورتحال پیدا کر دی تھی پندرہ جون کو اس جھڑپ میں بیس انڈین فوجی ہلاک ہو گئے تھے انڈیا کے وادی گلوان کے علاقے سے متعلق لائن آف ایکچول کنٹرول پر معایدہ کا اعترام نہیں کیا اور اس علاقے میں تعمیراتی کام شروع کر دیا جب اسے ایسا کرنے سے روکا گیا تو اس نے پور تشدد اقدامات اٹھائے جس میں بیس انڈین فوجی ہلاک ہوئے معزد سامین یہ تو تھا نکول کے سردی تنازہ اور اس کی سٹیٹیجک اہمیت لیکن اس کا فیصلہ کب اور کیسے اور اس کا تنازہ کیسے حل ہوگا یہ تو میں کہتا ہوں کہ وقت پر ہی چھوڑ دیں وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو بسان دائی ہوگی اور اگر بسان دائی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور جو بھائی ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ